سلام علیکم آج اس گاؤں کے دیسی محول میں ہم بنانے ہیں تیہ والی بریانی آپ کو پوری ویڈیو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کیسے بنتی ہے کیا پروسس ہوتا ہے آپ نے ویڈیو فل واج کرنی ہے اور ویڈیو کو انجائے کرنا ہے سب سے پہلے تو آگ لگا لینے نا صحیح ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پیاز وغیرہ جو کاٹ لینے ہیں کورمے کے لیے یہ دیکھیں جو پیاز ہیں وہ ہم نے رکھ لیا ہے برون ہونے کے لیے اس کو برون ہونے دیتے ہیں اور جو باقی مسال ہے ٹوماتر وغیرہ اس کو کاٹ رہے ہیں یہ آگیا جی ہمارا چکن فائنلی چکن اب ہم نے اندر ڈال لیا یہ برون ہوگا دیکھیں آپ اس نے اپنا رنگ جا وہ پکڑ لیا اس کو برون ہونے دیتے ہیں اور جو ہمارے دوسری مسالے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں آپ اندر پر ڈال لے کے لیے جو ہم نے دیکھیں ہیں نمبو وغیرہ اور ٹوماتر ملچیں وغیرہ جب تک یہ چکن برون ہوگا اس کے بعد ہم جو مسالے بغیرہ وہ اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں فائنلی مسالے بھی اندر ڈال چکی ہیں ابھی بس ہمارا کورمہ جو ہے وہ ڈائڈی ہونے والا ہے جب بس اس کے بعد ہم ڈالیں گے ادھرے کولسن کا پیسٹ ادھر کولسن کا پیسٹ آ گیا آپ تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ اندر مکس ہو گئے یہ دیکھیں اور نمک آ گیا نمک اور جو دیکھیں اب اس کے بعد جو بکایا چیزیں ہلدی وغیرہ وہ ڈالیں گے یہ آ گیا چلی ہلدی دوئے کی وجہ سے ویڈیو کے اوپر فوکس بھی صحیح نہیں ہو رہا اور جو چاول بغیرہ وہ بھی ہم نے بگو کے رکھے ہوئے ہیں ہاں اب ہم چاولوں کو اُبالیں گے چاولوں کو اُبالنے کے بعد یہ دیکھیں چاول اُبال گیا ہمارے فائنلی چاول زیادہ ہی اُبال گیا آپ اس کی طے لگائیں گے پہلے نیچے چاول کو اُبال میں چیک کریں کتنا ہشبو پہلے بھی ہٹ جگہ کور میں کی یہ دیکھیں نیچے چاولوں کی طے لگ گئی ہے اور اب اس کے اوپر لگائیں گے ہم کور میں کی طے یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈال دی ہم نے زیادہ رنگ اور یہ ہم اس کے اوپر لگانے لگے ہیں دم ہم اس کے پر ہیٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ جو اتنا دام لگے باپ وغیرہ باہر نہ نکلیں یہ چیک کرو جی اڈے پر ڈال کر جو ہشبو ہوا یہ نا دام کھول دیں کیا بات ہے یار یہ دیکھو اب باس ہم اس کو کھانے لگے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انجائے کیا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ملے گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملے گا